یہ کتنا ضروری اور اہم علم ہے اور اس کی اہمیت کے اشارے قرآن مجید میں کس طرح کہاں ملتے ہیں اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور طرز عمل میں اور پھر صحابے کرام کے عمل میں اس علم کی کیا اہمیت ہے یہ علامات قیامت کا علم اور فتن کا علم وہ بڑے بڑے امتحانات جن سے امت کو گزرنا ہوگا خصوصاً آخری دور میں تو اس سب کے بارے میں اللہ کی رسول کا اور صحابے کرام کا طرز عمل کیا تھا یہ بات اگر ہمارے آپ کے سامنے آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر کوئی اشکال کسی کو بھی باقی نہیں رہے گا دیکھیں سب سے پہلے ایک آیت مقتصر سے یاد کر لیجئے جس میں اللہ نے ارشاد سلمایا ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ کہ یہ لوگ جو کچھ پوچھتے تھے وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے اور اس کو قرآن مجید تعبیر کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے اور ظاہر ہے کہ جو بڑی خبر ہے بہت بڑا ایونٹ ہے اس کے سائنس اور اس کے علامتیں بھی تو بہت بڑی ہوں گی اور ضرورت ہوگی اس بات کی کہ اس چیز سے ہم واقف رہیں چوکنہ اور باخبر رہیں تیار رہیں اور اس کے لئے تیار رہنا اس کی علامات کو جانے بغیر ممکن نہیں ہے ہاں علامات کو جب سمجھ لیا جائے گا جو جو علامت ظاہر ہوتی جائے گی ہماری تیاری فکرمندی فطری طور پر بڑھتی جائے قیامت اچانت آ جائے اور اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ اب یہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی یہ بہت خطرناک بات ہے یہ تو اللہ تعالی کی رحمت و شفقت ہے کہ اس نے آخرت کی طرف منتقل ہو جانے یا قیامت قائم ہو جانے کی علامات مقرر کر دیں اور بیان فرما دیں اس سے بہت آسانی ہو جائے گی اہل طلب کو سجیدہ ایمان والوں کو کہ وہ علامتیں آتے ہوئی دیکھیں گے تو اپنی تیاری کو بڑھا دیں اور ان کی غفلت اور اسی دنیاوی زندگی ہی کو اپنی تگو دو کا سارا میدان بنا لینے کی غلطی سے وہ اپنے کو بچا لیں اسی لئے اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا اقترب لناس حسابهم وهم فی غفلت معلضون لوگوں کے لئے اب حساب کتاب کو قریب آ گیا ہے اس حال میں کہ وہ تو لوگ اپنی غفلت میں بالکل لا پرواہ پڑے ہوئے ہیں بے پرواہ ہیں پتہ چلا کہ جب خبر جب کوئی شخص یہ جان لے گا اور مان لے گا کہ اب میرے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے تو یقینی طور پر اس کی احتیاط بڑھ جائے گی اور یہی اس کے حق میں خیر ہوگا اگر آپ گوھر کریں تو قرآن مجید میں اس طرح کیا آپ کو بہت سے اشارات مل جائیں بعض علامات تو قرآن نے بہت متعین طور پر بیان کر دی ایک جگہ رشاد ہوا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 169 ہے 159 جس میں رشاد ہوا ہے وَإِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنْ نَبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِوْمَ الْكِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہلِ کتاب ضرور ان پر ایمان دائیں گے اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان اہلِ کتاب کے بارے میں گواہی دیں گے یہ صاف مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق ہے اس آیت کا اس طور سے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آمد ہوگی اترنا ہوگا تو یہ ایک علامت ہے قیامت قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر سکسٹی ون آیت نمبر اکسٹر وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا مَتَّبِعُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بہت بڑی علامت اس کے بارے میں بھی علمان اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ اس کا تعلق بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی سے ہے پھر آپ درہا حدیث پر تو غرہ بھوٹ تو کریں تو آپ کو اور زیادہ اتمنان ہوگا کہ یہ علم کتنا ضروری اور مفید ہے کتنا اہم ہے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں مشہور حدیث حدیث جبرائیل آپ کو یقیناً آپ سن چکے ہوں گے کہ ایک بار رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص آیا شدید و بیاغ سیاب شدید و سواد الشع کپڑے بلکل صفید اور بال بلکل کھلے یعنی یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ شخص یہی قریب سے کہیں سے اٹھ کر آیا ہے کوئی گرد و غبار اس کے چیرے پر کپڑوں پر نہیں تھا لیکن کوئی بھی شخص اس کو پہشان نہیں سکا اور یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ شخص تو کوئی اجنبی ہے کہیں دور سے آیا انسانی شکل میں اور اور نئی صحابہ کو تعجب ہوا کہ وہ شخص بجائے اس کے کہ مجلس نے پیچھے بیٹھ جاتا وہ اندر قریب آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا دوزان وہ بیٹھ اور کچھ سوالات کرنے شروع اسلام کے بارے میں پوچھا ایمان کے بارے میں پوچھا احسان کے بارے میں پوچھا اور پھر آخر میں اس آنے والے شخص نے قیامت کے بارے میں پوچھے تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا قیامت کے بارے میں جو شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے جو شخص پوچھ رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے اتنے ہی وہ بھی جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو شخص کے پوچھ رہا ہے لیکن اس کے بعد اس شخص نے ایک اور سوال کیا اور کہا کہ فَاَخْبِرْنِي عن اماراتِہا آپ کچھ علامتیں بتائی یہ قیامت کی تب آپ نے علامتیں بتائی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامتوں کا علم امت کو سیچنا لازم ہے کیونکہ یہ حدیث جبریل کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ سے کہا تھا سمجھے تم یہ پوچھنے والا شخص کون تھا پورے عدب کے ساتھ صحابہ نے کہا اللہ رسولہ عالم اس پر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ یہ جبریل تھے یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی علامتوں کا علم بھی دین میں سے ہے اور دین کا علم حاصل کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ فرض ہے یہاں تک کہ باق علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر قیامت اور اس کی علامات کے علم حاصل کرنے کے بارے میں صحابہ اکرام کے اندر ایک شوق جسجو اور خوصلہ پیدا کرنا جبلیل کی اس آمد کا ایک اہم مقصد تھا کیونکہ شاید شاہب اکرام قیامت کی بارے میں علامات پوشنے میں ذرا احتیاط کرتے تھے بہت ہی واضح حدیث ہیں یہ اور آپ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں صحیح مسلم میں ہی وہ حدیث بھی موجود ہے حضرت عمر بن افطب رضی اللہ عنہ رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں فجر کی نماز پڑھائے اس کے بعد فوراں آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور ممبر پر بیان کرنا شروع کیا فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَلَتِ الظُّهْرَ فجر سے لگاتار زہر تک آپ بیان فرماتے رہے گفتگو فرماتے رہے ارشادات کا فلسلہ جاری رہا جب زہر کا وقت آ گیا فَنَازَلَا فَصَلَّا آپ ممبر سے اُترے زہر کی نماز پڑھائی زہر کی نماز سے فارغ ہو کر ثُمَّ سَعِدَ الْمِمْبَر تھیر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر عصر تک گفتگو فرمائی فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَلَتِ الْعَصْرَ عصر کے وقت تک آپ کا بیان جاری رہا عصر کا وقت آیا پھر آپ اُترے پھر آپ نے نماز پڑھائی ثُمَّ سَعِدَ الْمِمْبَر عصر بعد پھر پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اللہ اکبر فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرُوبَتِ الشَّمْسِ اس صورت کے غروب تک آپ کے گفتگو جاری رہی فَاخْبَرَنَا بِمَا قَانَا وَبِمَا هُوَا قَائِن اس وقت آپ نے بڑے بڑے ماضی کے واقعات بھی ہم کو بتائے اور آئندہ آنے والے بڑے بڑے واقعات و حواجث سے بھی ہمیں بار خبر کیا یہ حدیث ہے ہی مسلم میں اور اس کا جو نمبر ہے وہ دو ہزار آٹھ سو اکیان نبے ٹو ایٹ نائن ون کتاب الفتر سیدنا حضیفہ ہی راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کہا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم رکھتا ہوں ایک بار ایسا ذکر کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے میں اس پرلیس میں حاضر تھا اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تین فتنے تو ایسے ہوں گے کہ کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں اور ایسے فتنے ہوں گے جیسے سخت گرمی کے موسم کی ہوائیں تو یہ ان حدیث سے کیا خبر ہوتی آندازہ ہوتا ہے دیکھئے کتنی اہمیت ہے پوری زندگی میں ایک ہی مطبع اتنی لمبی تقریر اور بیان فرمایا اللہ کے رسول نے فجر سے لکر مغرب تک پورے دن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو بہت وقت دینا چاہیے اس علم کے حاصل کرنے کے لئے بہت توجہ کرنی چاہیے بہت محنت کرنی چاہیے ہمیں سخت ضرورت ہے اس بات کے کہ اسی موضوع پر ہمارے لئے کلاسز ہوں ہمارے لئے بیانات ہوں پھر اس کے علاوہ حدیث تو عجیب غریب احتمام بتاتی ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے یہ تک بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ وضو کرتے ہوئے وضو کے درمیان صحابہ کو علامات قیامت کے بارے میں کچھ واقفیت فرہم کرتے تھے کچھ علم اتا کرتے تھے وضب تبوک کے موقع پر آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے علامات قیامت کے بارے میں بڑی اہم گفتگو فرمائے بہت ہی اہم گفتگو فرمائے اور ایک بار تو آپ نے اسی مقصد پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا اسی مقصد سے اعلان کروایا ندہ لگوائی الصلاة و جامعہ اور اس وقت کیا مقصد تھا آپ کا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی وہ ایک ایسے صحابی تھے جو گویا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان بھی تھے تو آپ نے جمع فرمایا لوگوں کو اور لوگوں سے یہ کہا کہ میں تم کو جو کچھ بھی بیان کرتا رہا ہوں اب سنو ذرا تمیم داری سے ان کا قصہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے میں اس وقت آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں اس پورے حدیث کے الفاظ تو نہیں پڑھوں گا نہ اس کا پورا ترجمہ کروں گا لیکن اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں اللہ تمیم داری نے جب کھڑے ہو پر وہ واقعہ سنایا تو وہ کیا تھا واقعہ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد کہا کہ ایک بار میں اپنے تیس ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلا ہوتا اور سمندری سفر نے ہماری کشتیوں کو ادھر ادھر موڑ دیا اور ایک مہینے کی مدت کے بعد پھر ہمیں جزیرے پر پہنچے وہاں ہم جب اترے تو ہم کو ایک عجیب و غریب اسم کی مخلوق نظر ہے یہ لفظ یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ عربی کا لفظ بھی آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا کہا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہمارے سامنے آئی اس کے بہت بڑے بڑے بال تھے اور اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھ پا رہے ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں الجساسا ہوں ٹھہریے الجساسا پوری کائنات کا سب سے بڑا جاسوس ابھی میں اس کی تشریح کرنے کے بجائے میں ذرا پورا واقعہ سنا دوں تو اس مخلوق نے جس نے اپنا نام بتایا تھا یا اپنا تعریف کرایا تھا الجساسا کے نام سے اس نے پوچھا اچھا تم کون ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں تب یہ جب اس نے یہ سنا تو اس نے ہم کو سامنے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ وہاں تمہیں کوئی ملے گا تمہیں داری بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو دیکھا ایک لمبا چونہ دیو قامت انسان یا انسان نمہ کوئی مخلوق یہ ذہن میں رکھیے گا میں انشاءاللہ پوری عربی عبارت بھی پڑھ کر سناوں گا مجھے پوری زبانی یاد نہیں ہے میں عزیز کے الفاظ میں غلطی ہو جائے گی اس لیے میں جب وہ میرے سامنے اس کا ٹیکس ہوگا تو میں آپ کو سناوں دیو قامت انسان یا انسان نمہ کوئی مخلوق ماں زنجیروں میں جگلی ہوئی اور بھی تفصیل آتا ہے یہ زنجیر ہاتھ اس کے گردن سے بنے تھے اور کس طرح پیروں تک زنجیریں تھی حضرت تمیم کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئیں اس نے کہا اچھا انپڑ لوگوں کے علاقے سے امیین کے علاقے سے تو ہم نے جواب دیا ہاں اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان انپڑ لوگوں کے پیغمبر کا کیا حال ہے تو ہم نے جواب دیا تمیمداری کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے حیرت کر کے اب مدینہ آ گئے ہیں ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا تو پھر وہ گولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں کھجوریں آ رہی ہیں عجیب طرح کا سوال ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ہاں آ رہی یہ باغ جو ہے یہ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے اور یہ جگہ اس وقت گولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہاں کے بارے میں اس نے پوچھا آپ ذرا خوب دھیان سے سنیے گا کہ وہ کس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات لے رہا ہے پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے کچھ دن کے بعد یہ کھجوریں آنا بند ہو جائیں پھر اس نے دوسرا سوال کیا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ہے اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ بحیرِ تبریہ کا کیا ہاں ہے بحیرِ تبریہ کا کیا ہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہے وہ اس نے کہا گیا اس چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی ایک بیٹی کا نام تھا کہ میں المسیح الدجال ہوں اس کی زیادہ تشریح تو میں اس وقت نہیں کروں گا میں کہنا ہی تو اصل موضوع تو پھر تو میں ابھی واپس آوں گا اتنا میں کہہ دوں کہ دجال کے جتنے بھی سیالات تھے وہ سہیونیت کا جو اس وقت مرکز ہے فلسطین اور اسرائیلی اسی علاقے کے بارے میں تھے اور ان سوالات اور اس علاقے سے اس کے تعلق میں سمجھداروں کے لیے بہت کافی اشارے موجود ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ دجال تو بہت پہلے سے موجود ہے اہل نموت میں بھی موجود تھا رہا نہیں ہوا تھا ایک وقت آئے گا کہ وہ رہا ہوگا کب رہا ہوگا اس کی کیا علامات ہیں یہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا مجھے پہلے اس موضوع کو مکمل کر لینے دیجئے اس تنمیمداری کے اس مشاہدے کو اس احتمام کے ساتھ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے جو سنوایا اور بیان کروایا اس بات کی دلیل ہے کہ علامات قیامت اور بالخصوص دجال کے بارے میں تفصیلی علم ممکن حد تک حاصل کرنے کی امت کو ضرورت امت میں طلب ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے اور وقت آ گیا ہے کہ اب اس بارے میں زیادہ سے زیادہ مذاکرے کیے جائیں موسیقا 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 موسیقی